اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بارش کے پانی میں اللہ نے شفا رکھی ہے اگر کوئی انسان بارش کے پانی کو محفوظ کرے اور اس پہ سورہ رحمان پڑھے اور وہ پانی کسی لا علاج مریض کو بلایا جائے تو اللہ اسے شفاہ اتا کرے گا امام علی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی انسان بارش کے پانی پہ سورہ کوسر ستائیس مرتبہ پڑھ کے پی لے اگر وہ بے اولاد ہوگا تو اسے اولاد سالح اللہ نصیب فرمائے گا اور اگر کسی انسان پہ کالا جادو نظر تاویز یا بندش ہے تو وہ بارش کے پانی پہ سورہ چن سورہ فلک اور سورہ ناس ایک ایک مرتبہ دم کریں مریض کو جیسے ہی یہ پانی پلائے گا تو اللہ اسے شفاہ دے گا بی بی سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ نے فرمایا اگر کوئی عورت بارش کے پانی کو مٹی کے برطن میں محفوظ کرے اور اس پہ سورہ یوسف پڑھے اور صبح بھی تھوڑا سا پیئے چہرے پہ لگائے اور رات کو بھی تھوڑا سا پیئے اور چہرے پہ لگائے جب کچھ ایام میں یہ پانی اختدام کو جائے گا تو اللہ اس عورت کے وجود میں ایسی خوبصورتی پیدا کر دے گا جو اللہ کی مخلوقات کے لیے تعریف کا مرکز بنے گی اور اگر کسی عورت کا میاں اس سے محبت نہیں کرتا تو وہ بارش کے پانی پہ یا ودودو یا اللہ کا ورد دو سو سات مرتبہ کر کے خود بھی بھی اپنے میاں کو بھی ملائے اللہ کے قرم سے وہ اپنا حق ضرور پائے گی امام حسن علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی عظیم نعمتوں میں بارش بھی ایک عظیم نعمت ہے جس انسان کی نظر یا دماغ کمزور ہے وہ انسان بارش کے پانی کو مٹی کے بردن میں محفوظ کرے اور اس پہ یا علیمو یا اللہ کا ورد دو سو سات مرتبہ کرے اور دھوڑا پانی صبح اور رات پیتا رہے جیسے جیسے پانی اختدام کو جائے گا اللہ اس کے دماغ اور نظر میں بہتری بکشے گا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جو انسان بے روزگار ہے اس کو چاہیے کہ بارش کے پانی کو مٹی کے بردن میں محفوظ کرے اور اس پہ یا رضا کو یا رحمان دو سو سات مرتبہ پڑے اور ہر مغرب کی نماز کے بعد وہ پانی پی کر دعا مانگتا رہے جیسے جیسے پانی اختدام کو جائے گا اللہ روزگار کی راہیں اس کے لئے ہم واہر کر دے گا اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ جب سورج کی روشنی انسان کے ہاتھ میں پہنے ہوئے پخراج کو لگتی ہے تو اس کا اثر انسان کے دماغ پہ ہوتا ہے اور یوں انسان میں محنت کرنے کا جذبہ اور آگے پڑھنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے تب ہی اس پتھر کو شہرت کا پتھر بھی کہتے ہیں تو ابھی ہماری ویب سائٹ مہربانی ڈاٹ کام پہ